ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرن ہوا کہ تو گھر والوں میں سے کسی نے فتوہ دے ڈالا کہ بلکل سیدھے لیٹنا دونوں میہ بیوی اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے اور ہم نے کر لیے صحیح ہے کہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے یہ جہالتیں ہیں ہماری اللہ سے نہیں ڈریں گے رسول سے نہیں ڈریں گے عذاب سے نہیں ڈریں گے عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے موت سے ہمیں ڈرتے ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں ہماری بچے کھل جاتی ہیں کوئی خوف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان بے سروپہ باتوں کے لیے بھی کوئی اٹینشن پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا زوجہ بھی لیٹی ہے آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بلکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے یہ ہمارے دلوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے ہمارا باتن جہالت سے بھرا ہوا ہے اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیراوی کرتے ہوئے سورج گرہن میں چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں یہ سارا مسلمانوں کے پر وبال آئے گا کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے علم سیکھتے نہیں ہیں اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپہ باتوں گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہئے یہ بدتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں یہ دنی سے رخصت ہو جاتے ہیں جسلوں کے اندر وائرس سرائیت کر کے چلے جاتا ہے اور ان کے لیے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے کیونکہ جہالت اور بدت کو عام کر کے چلے جائے میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی بورا طریقہ جاری کرے گا قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا غبال ہوگا اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی ساروں کا گناہ شروع کرنے والا گھر کے سرپرست میں کتنی بڑے ذمہ داری ہے اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے اس طرح کی بے سروپہ باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا یا گرنٹی کہاں سے پڑھاتا بھائی آپ نے نہیں سنی سنائی باتیں اس لئے ان باتوں کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے آپ کی باقی مرضی ہے